موسیقی اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان زہندرزوی جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ معلوم ہے کہ حسینی چینل پر تقلید کے حوالے سے ایک پروگرام نشر کیا جا رہا ہے جیسے نائب امام اور تقلید کہا جاتا ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ روز کی طرح موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ لیکن مسلسل آپ کو سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں جس سے آپ مستقید ہو رہے ہیں چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے بھی یہ پروگرام بہت زیادہ مفید ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ ضرور ضرور غور و فکر کے ساتھ یہ پروگرام دکھائیں آپ تاکہ اس سے بچے استفادہ کریں آئیے آگا کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں آگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی جنرل ٹیم کی طرف سے شکرودار ہیں کہ آپ اپنا مسلسل وقت دے رہے ہیں اور جیسا کہ مومنین سے میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ہم کلام ہو لیں اس کے بعد پھر میں یہ سوال کا سلسلہ شروع کر سکتا ہوں میں ناظرین کی خدمت میں بھی سلام ارز کرتا ہوں اور دعا پھر یہی ہے کہ اللہ ہماری گفتگو کو مفید قرار دے الوطہ یہ اعتراف اور اقرار بھی ہے کہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں ہم ایک معمولی طالب علم ہے کوشش ہے پیغامات پہنچانے کی اور جوابات دینے کی جو کتابوں اور علماء کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اور اسی لیے اصل مقصد ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اور ہم سب مل کر کوشش کریں صحیح بات تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے لہذا میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس موضوع سے متعلق جو سوالات اور شبہات رہتے ہیں اگر کسی بھی نوجوان کے ذہن میں اترازات ہیں صبہات ہیں یا جو چیز واضح نہیں ہے حتی اس گفتگو میں ہماری جو ہو رہی ہے اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو اس کو پیش کریں بجائے اس کے کہ آدمی بعض باتوں کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہو اس سے اچھا ہوتا ہے کہ آدمی بیان کر دے بیان کر دے وضاحت ہو جائے وضاحت ہو جاتی ہے صحیح نتیجہ تک آسانی سے پہنچا جا سکتی چونکہ ہم مذہب اہل وعیت سے وابستہ ہیں اور مذہب اہل وعیت کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہاں یہ زبردستی و ہڈ دھرمی والا ہمارے مذہب میں کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک میدان کھلا ہوا ہے آؤ غور فکر کرو اور غور فکر کر کے تم یعنی اقرار و اطراف کرو چونکہ ولایت اصول دین میں جب ولایت اصول دین میں تو اصول دین کا مطلب ہے کہ اپنی اقل اور فکر اور شعور کے ذریعے سے انسان کا ماننا ہے تو پھر یہاں پر یعنی یہ نہ ہو کہ بس ایک نظریہ ہم نے نہیں بہرحال ہمارے لئے راستہ کھلا ہوا ہے بحث و گفتگو کا اور الحمدللہ ہمارا پورا ایک ذریع تاریخ ہے شیعت کی علماء اور علم اور فقاہت اور اشتہات کا دروازہ اس لئے میں نے کہا تو کھلا ہوا تھا لہذا استقبال ہے اسے تمام بھورات جیزا کہ آگا آج اس اپیسوٹ کی تیسری کڑی ہے اور دوسری نشست میں ہم نے بات ہماری علامہ ہلی تک پہنچی تھی تو علامہ ہلی کے حوالے سے بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ بیان کر دیں تاکہ حمدنس سے سفید ہو سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما امیر المؤمنین علیہ السلام والعنت اللہ علیہ اعدائہم اجمعین جب اجتہاد و تقلید کی بات ہو میں نے کل کی گفتگو میں بھی ایک بات سراحت کے ساتھ ارسکی تھی کہ ہمارے اصل ولایت ہے ولایت امیر المؤمنین ہے اور اس میں کسی طریقے کوتا ہی کمی نہیں ہو سکتی ہے دوسری چیز جب بھی اجتہاد و تقلید کی بات آئے ایک اور سوال اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے اور ایک پیغام بھی ہے کہ آج اگر اس وقت تک ہم تک ولایت پہنچی ہے تو کن لوگوں نے پہنچائی ہے یقین ہے یعنی آج ہم اگر ولایت سے آشنا ہوں ہیں تو کس نے پتایا ہے یا آج اگر دین ہم تک پہنچا ہے تو کس سے کیسے پہنچا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غدیر حق ہے ہو غدیر میں ہوا ہے ہو یہ آج ہم تک پہنچایا کس نے یہ جو ساڑھے بارہ سو سال بارہ سو سال میں کسی نے ہم تک پہنچا ہے یہ علماء مشتہدین ہے یعنی اس کا مطلب اگر علماء مشتہدین ان کو ہم درمیان سٹاریں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے انہی کی زہمتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے ظاہری اعتبار سے یعنی آج ہم کو اور امام کو اس سے جوڑنے والے یہ علماء مشتہدین تو اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے بلا تشبیح دنیا کو اور اللہ سے جوڑنے والے اہل بیت تھے یعنی واسطہ تھے اہل بیت کے ذریعے سے دنیا اللہ تک پہنچے اہل بیت کی مخالفت کا ایک سبب ایک راز یہ تھا کہ درمیان سے اہل بیت کو ہٹا دیا جائے نبی والے نبی کو ہٹا دیا جائے تاکہ اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے دین تک پہنچنے کو کوئی راستہ نہ بجے یعنی یہ ساجش تھی ہاں یہ ایک ساجش تھی یہی آج بھی اہل بیت کے بعد مراجع اور مشتہدین کے لیے بھی کہ غیبت کے زمانے میں جب امام تک رسائی نہیں ہے تو امام اور لوگوں کے درمیان کیا رابطہ ہو اس رابطے کام علماء مشتہدین نے کیا نظام مراجعیت نے کیا لہذا دنیا کو مخالفت اس لیے ہے کہ یہ ایک درمیان کا سلسلہ ہٹ جائے تو پھر آسانی سے غدیر سے دور کر دیا جائے گا ولایت سے دور کر دیا جائے گا اہل بیت سے دور کر دیا یہ ہیں جو جو جوڑے رہے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں کوشش کی دوسری چیز ہے یہاں تک اللہمہ ہلی کی بات ہے پہلی چیز ہے کہ اجتہاد کا مطلب ہی ہے کہ صحیح ولایت تک پہنچنا تقلید کے نظام کا مطلب ہے کہ ہم اس ولایتیں غدیر یا غدیری نظام سے وابستہ ہو جائیں یعنی ہم غدیری نظام تک پہنچ سکیں غدیری نظام سے وابستہ ہو جائیں لہذا ہم اجتہاد اور تقلید کی نظام کو قبول کریں دوسری چیز ہے کہ اس اجتہاد اور تقلید کے نظام میں اصل ولایت ہے تقلید اور اجتہاد یا ان ساری کوششوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ صحیح ولایت کے پیغام تک پہنچایا جا سکے اسی لئے میں نے دو دن عرص کیا تھا کہ جو غدیر میں دین غدیر کے موقع پر دین مکمل وہ ہے اس دین تک ہمیں پہنچنا ہے جو ولایت امام علی کے سات دین ہے اس دین تک ہمیں پہنچنا ہے جب اس دین تک پہنچنا ہے تو یہ دین اور ولایت الگ الگ نہیں اصل دین کا گویا نچوڑی ولایت یا ولایت گویا اس کا انجام ہے تو پھر گویا شریعت دین احکام ولایت سے ہٹکا نہیں ہو سکتی یہ دونوں ایک ہیں مکمل اسی وقت ہوں گے جب دین ہے تو اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہم نظام مرجعیت کا مطلب ہوتا ہے کہ نظام ولایت یعنی ولایت سے ہم آشنا ہو سکیں یا یہ بھی کہیں کہ غیبت کے زمانے میں ہم غیر معصوم کے تقلیت کے ذریعے سے اپنے کو امام کی گویا احکام کے عمل کرنے کے لائق بنا سکیں گویا یہ بھی ہے یعنی ہم غیر معصوم کی بات مانیں تاکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ امام کی بات پر عمل کرنے کے ہم لائق ہو سکیں حکم امام کے تابع ہونے کے ہم لائق ہو سکیں گویا یہ نظام مرجعیت ہماری تربیت کرتی ہے امام کا لائق ہونے کے لئے یعنی مولائی بننے کے لئے جو ہمارے پاس ایک راستہ ہے وہ نظام مرجعیت ہے واقعا اپنے اندر ولایت کو سمجھنے کا تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں علماء نے باقاعدہ اصل ولایت کے اوپر کام کیا ہے بعض نادان افراد جو بعض یعنی استعمار کے علیکار افراد کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں یعنی ولایت کو بہانہ بنا کر مشتہدین کے اوپر اور علماء کے اوپر جبکہ میں نے کہا کہ مشتہدین اور علماء کے ذریعے ہی سے ہم تک ولایت سے ہی پہنچی ہے آج اگر غدیر کی ولایت سے عاشنا ہوئے تو انہی کی وجہ سے لہذا اگر ہم اپنے نظام مرضیت میں دیکھیں ہمارے فقہانے ولایت کے سلسلے میں جو کام کی ہیں جو کوئشیں کی کوئی نہیں کر سکتا مثال کے طور پر علامہ ہلی کے سلسلے میں جو آپ نے بات شبہات کی کہی خود علامہ ہلی سے پہلے میں نے کہا تھا کہ صرف ایک لفظ کے استعمال کی بات ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ علامہ ہلی نے امی معصومین سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ اپنایا ہے اس لیے کہ پہلی چیز علامہ ہلی کے سلسلے میں یہ نگاہ مرحبہ میں نے کہا کہ وجہ کیا علامہ ہلی ہے چونکہ آج کا جو نظام تقلید ہے اس نظام کو گویا باقاعدہ منظم بنانے میں اہم رول ادا کیا علامہ ہلی نے تو جو لوگ نظام مرجعیت کے مخالف ہیں وہ لوگ علامہ ہلی پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن اگر ہم علامہ ہلی کے لئے دیکھیں بالخصوص جن علامہ ہلی نے آج نظام مرجعیت کو قائم کیا واقعا ہمارے ہاں تاریخ مرجعیت میں تاریخ علماء میں امی معصومین کے بعد سے آج تک عقائد کے حوالے سے یا ولایت کے حوالے سے جو کام علامہ ہلی نے کیا ہے معمولاً آپ کو نہیں ملے گا بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کے بعد سے جتا کام ہوئے زیادہ تر اسی دائرے میں جو علامہ ہلی کر کے چلے گئے ہیں یعنی عقائد کے اوپر امامت کے اوپر خلافت امیر مومنین کے اوپر یا ولایت کے اوپر جتنا کام علامہ ہلی نے کیا ہے دوسرے علماء نے نہیں کیا ہے وجہ کیا ہے اس کی کہ اتنا کام کرنے کے باوجود ان کے مخالفت وجہ یہی ہے کہ چونکہ امیر مومنین کی مخالفت کی وجہ کیا ہے سوال یہ ہوگا امام علی کی مخالفت جتنا کام امام علی نے کر دی امام علی کی دنیا میں کوئی نظر نہیں ہے امیر مومنین جیسا ایک انسان قابل تصور پھر بھی امام علی کی مخالفت ہے تو مخالفت کیوں ہے مخالفت کیا ہے بہت سے باطل افراد کے اغراس ٹکراتے ہیں یعنی باطل افراد کے جہاں پر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں ان افراد کے باطل افراد مخالف ہوتے ہیں آج چاہے اس دمانے کے علماء مشتہدین یا علامہ ہلی یا مشتہدین یا نظام مرضیت کی مخالفت کا سبب ہی یہ ہے کہ باطل افراد کے منصوبے یہاں آ کر فیل ہو جاتے ہیں وہ ان کے آگے اپنے کام کو نہیں پورا کر پاتے ہیں ان کے منصوبے کی ولایت سے دور کرنے کی ورغلانے کی بہکانے کی لیکن مشتہد ہوتا ہے جو محفوظ رکھتا ہے لہذا ظاہر سے بات ہے کہ جو ولایت کا مخالف ہوگا جو غدیر کا مخالف ہوگا جو دین کا مخالف ہوگا وہ علماء کا مخالف ہونا ہی ہونا ہے اس لئے کہ علماء ہی تو غدیر سے جوڑے ہوئے ہیں علماء ہی تو ولایت سے جوڑے ہوئے ہیں تو مخالفت کا راز یہ معاملہ اللہ محلی کا ہے پہلی چیز ہے کہ میں نے کہا کہ علماء ہیلی کے سلسلے میں انہوں نے صرف منظم کیا ہے اور ایک لفظ جو پہلے کسی اور معنی میں استعمال ہوا تھا اس معنی میں استعمال کیا ہے جس معنی کو پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا یعنی اس طریقے سے کہ آج جو اجتحاد کا مطلب ہے یہ مطلب پہلے بھی تھا یعنی قرآن و حدیث وغیرہ سے یعنی جو ایک دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے شریعت تک پہنچنا حکم امام اور حکم خدا اور حکم رسول تک پہنچنا یہ اجتحاد کہلاتا تھا یہی آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں علامہ ہیلی سے پہلے لفظ اجتحاد ایسے کام کے لئے استعمال نہیں ہوتا تھا انہوں نے کیا کہ اسی اجتحاد کو جو پہلے غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں اجتحاد کا مطلب غلط معنی کا کیا مطلب ہے یعنی قیاس یعنی مثال کے طور پر جو ہماری سمجھ میں آیا اس سے ہم اجتحاد کا نام دے دیتے تھے جیسے قیاس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک حکم کہیں پر ہے دوسری چیز کو دیکھ کر اسی حکم کو صرف مشابہت کی بنیاد پر لاغو کر دینا جیسے بعض لوگوں کے لئے مشہور ہے کہ وہ قیاس کرتے تھے زندگی میں یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے رسول کا حکم کیا ہے وہ یہ دیکھتے تھے کہ مثلا ہماری سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ایسا ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا جیسے چھٹے امام کے لئے مشہور ہے کہ جس وقت امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ تم قیاس کرتے ہو تو ایک سوال کیا تھا قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر دنیاوی اعتبار سے یا دنیاوی اسماب کے اعتبار سے حکم لگانا مثلا امام نے سوال کیا تھا کہ اگر تمہارا دین قیاس کے اوپر ہے یا قیاس سے فیصلہ کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ مثلا پیشاب زیادہ نجیس ہے یا دوسری اس طریقے کے مثالیں جو امام نے سوالات کیے تھے اسی میں تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مثلا دوسری چیز زیادہ نجیس ہے تو پھر سوال کیا تھا کہ اس میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں خالی وضو کافی ہو جاتا ہے جبکہ قیاس کے اعتبار سے جو چیز زیادہ نجیس ہو اس میں یعنی گویا زیادہ احکامات ہونا چاہیے لیکن پیشاب زیادہ نجیس ہے اس میں غسل وضو سے کام چل جاتا ہے اور پھر وہاں پر غسل کے ضرورت پر ہوتی ہے تو قیاس ہر جگہ کام نہیں آسکتا ہے بعض جگہ شریعت کے احکامات کو حکم خدا کیا ہے مسلحت خدا کیا ہے مشیت خدا کیا یہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے یہ طریقہ آج بھی ہمارے ہیں غلط ہے چونکہ یہ طریقہ آج بھی غلط ہے اس کو اگر ہم آج بھی اشتحاد کا نام دے تو یہ اشتحاد ہمارے ہیں غلط ہو جائے گا لہذا اللہمہ ہلی سے پہلے اس چیز کو جو ہمارے ہاں غلط تھا اگر اشتحاد کہتے تو وہ اشتحاد قابل مضمت تھا غلط تھا اللہمہ ہلی نے کہا کہ نہیں اشتحاد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوشش و تلاش کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر شریعت اور دین تک پہنچنا معصومین کی مرضی تک پہنچنا یعنی قیاس کو حرام قرار دیا گیا ہے ہاں ہمارے ہاں جائز نہیں ہے قیاس جائز نہیں تو اگر وہی ہے تو اب اللہمہ ہلی نے اس کو بدلا ہے لیکن یہاں پر جو غلط فہمیاں ہوں ایک تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نہیں معلوم ہوتا ہے کیوں ہوا ہے لیکن ایک چیز اور میں ارز کروں کہ اللہمہ ہلی نے جو طریقہ اپنایا ہے اللہمہ ہلی کا ایک اہم کام ہے ولایت کے اوپر عقائد کے اوپر کلام کے اوپر جتہ کام اللہمہ اللہ نے کیا دوسروں نہیں کیا مثلاً اللہمہ ہلی کے ایک کتاب ہے نحج الحق و کشف الصدق یہ ایک ایسی کتاب ہے جو واقعاً عقائد کے اوپر اس سے ایک یعنی لا جواب کتاب ہے اسی کتاب کا جواب لکھا تھا فضل ابن روزبہان نے ابتال الباطل کے نام سے یعنی عمر و مومنین کی ولایت کو انہوں نے ثابت کیا خلافت و بلا فصل کو ثابت کیا فضل ابن روزبہان نے اتراز کیا تھا جب فضل ابن روزبہان نے ابتال الباطل کے نام سے اتراز کیا ہے اللہمہ ہلی کو رت کیا ہے جس کے بعد جس کے جواب میں احقاق الحق لکھی گئی تھے شہید سالیس کی جو احقاق الحق ہے اصل اللہمہ ہلی کی کتاب کو گویا دفاع کیا ہے شہید سالیس نے یا شیخ مظفر نے ایک اور کتاب لکھی تھی دلائل السدق اسی ابتال الباطل کے جواب میں مقصد یہ کہ ایک اس طرح کی کتاب ہے دوسری کتاب اللہمہ ہلی کی آقایت کے اوپر آج تک پوری تاریخ تشریعوں میں امیر مومنین کی ولایت کو دو ہزار دلیلوں کے ذریعے ثابت کیا ہے ایک اللہمہ ہلی کے کتاب ہے الفین کے نام سے الفین عربی کو کہتے ہیں دو ہزار دو ہزار دلیلیں دی ہیں آج اچھے اچھے افراد دو ہزار دلیلیں نہیں دے سکتے ہیں ثابت کیا ہے مولا کائنات کی خلافت کو اور جانشینی کو بلافصل خلافت اور جانشینی کو تو یہ ایک کتاب ہے اللہمہ ہلی کی سر الدین تسری کے کتابوں پر جو ہاشیہ لکھا ہے مثلا کشف المراد ہے تجرد الاتقاد تجرد الاتقاد کا جو ایک شرح کی ہے کشف المراد کے نام سے آج ایسی کتاب یعنی ہمارے عقائد میں اتنی علمی اور اتنی مستحکم کتاب نہیں ملے گی کہنے کا مقصد ہے کہ ولایت کے سلسلے میں عقائد کے سلسلے میں امامت کے سلسلے میں جو کام اللہمہ ہلی نے کہیا ہے بہت بڑے بڑے علماء مل کر بھی نہیں کر سکیں تو جس شخص نے سب سے زیادہ ولایت کے اوپر کام کیا ہے اور آج بھی ہم تک جو ولایت کے سلسلے میں کتابیں پہنچی ہیں یا مطالب پہنچے ہیں اللہمہ ہلی کی دین ہیں تو جن اللہمہ ہلی کی دین ولایت ہے اور عقائد کا استحکام ہے یا وہ دلیلیں ہم تک پہنچیں وہی اللہمہ ہلی نظام مرضیت کو بیان کریں تو اگر ہم اللہمہ ہلی سے عقائد کی باتیں لے رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں آ کر اجتہاد و تقلید میں ان کے مخالف ہو جاتے ہیں بھئی وہی شخص تو ہے اس کا مطلب جس نے یہ دو کام کی ہیں دونوں کام کا رابطہ ایک ہے یعنی دونوں چیزیں ایک ہیں جو شخص عقائد کے اوپر اتنا زیادہ کام کر رہا جو دوسروں نے نہیں کیا وہی ایک نظام مرضیت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے منظم طریقے سے اس کا مطلب وہ اس نظام مرضیت کے ذریعے سے بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ در حقیقت اصل قائد و اصل ولایت امیر مومنین یہ اصل قدیر تک پہنچنے کا جو راستہ اس زمانے میں ہے وہ ہے نظام مرضیت لہذا یہ اللہمہ ہلی کا احسان ہے مارے اوپر جنہوں نے آج یہ ایک نظام ہم کو پیش کیا ہے جس سے ہم دنیا کے بہکاوے میں نہ آئے باطل کے سازشوں کا شکار نہ ہونے پائیں ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جس طریقے سے اتنے بڑے بڑے کام اللہ محلی کر رہے ہیں تو اس میں مقالفت جو لوگ کر رہے ہیں کیا وہ لوگ بھی عالم ہیں وہ بھی علم رکھتے ہیں دو طرح کے ہیں اولاں کوئی دلیل نہیں ہے مخالفت کے لیے کہ غیر عالم ہی مخالفت کر رہا ہے اس لیے کہ استعمار کے ہاتھوں ہر ایک استعمال ہو جاتا ہے باطل جب استعمال کرتا ہے تو اس میں ہر ایک کو استعمال کرتا ہے اور دنیا کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے اپنا ضمیر بھول جاتا ہے اپنا علم بھول جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے لہذا مخالفت کے لیے کوئی میار نہیں ہے کہ غیر عالم ہی مخالف ہو کوئی بھی مخالف ہو سکتا ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض استعمار کا علیکار ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں بگ جاتے ہیں ضمیر فروش افراد ہوتے ہیں بعض افراد نادان ہوتے ہیں آج ہمارے اکثریت بعض نوجوان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مقالبت کرتے ہیں اس میں اکثریت وہ جو نادان ہیں جنہیں نہیں معلوم ہیں جنہیں ورغل آیا گیا ہے جنہیں بہکایا گیا ہیں انہیں صحیح بات نہیں بتائی گئی ہے اگر آج میں اتمنان اور پوری زمین دارس کر رہا ہوں مقالبت کے جڑ تو کہیں نہیں نہیں علم رکھنے والے تھے آ رہی ہے نا ظاہر سے بات ہے کہ بہرلہ شیطان کے پاس بھی تو علم تھا ایسا تھا ہوں جاہل تھا آج معمون کتنا بڑا عالم ہے بہت بڑا عالم ہے اس نے علمی میدان و محنت کی اپنے کو بہت آگے تک پہنچایا ہے تو صاحب علم ہونا دلیل نہیں ہوتے کہ آدم صحیح راستے تک پہنچ جائے کبھی کبھی صاحب علم بھی بہتتا ہے یعنی جس صاحب علم کے پاس پاہشات نفسانی ہاں جنہیں دنیا ہوگی اور ظاہر سے بات ہے دنیا کی چاہت ہوگی تو پھر وہ اپنے یا تو شہرت کو دیکھے گا یا اپنے گویا اقتدار کو دیکھے گا یا باطل کے چاپلوسی کو دیکھے گا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اچھا اس نظریے کو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کیا علمہ میں آپسی اس مسئلے پر کوئی اقتلاف پایا جاتا ہے مثلا کس طرح کا اقتلاف مثلا ایک مرجعیت کو لے کر دوسری مرجعیت کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اصل چیز ثابت ہے یعنی اصل نظام مرجعیت ہمارے ہاں ثابت ہے معصومین کی تائد موجود ہے قرآن کی تائد موجود ہے انشاءاللہ اس کے بعد عرض ہوگا کہ جب ایک چیز دین کا حصہ ہے تو اس کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا ہے دین کے دائرے میں یعنی اصل چیز کا مخالف نہیں ہے کوئی بھی ہاں طریقوں کے مخالف ہو سکتے ہیں مختلف نظریات اس سلسلے میں ہو سکتے ہیں افراد کے سلسلے میں اختلاف ہو سکتا ہے اشتہات کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے چونکہ پہلی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ صرف عیم معصومین ہیں جن سے خطا نہیں ہو سکتی صرف عیم معصومین ہیں جن سے غلطی کا تصور نہیں ہے علم لدنی اور علم الہی کے حامل صرف وہ ہیں مکمل علم صرف ان کے پاس ہے مشتحد کے پاس نہ تو مکمل علم ہوتا ہے نہ تو یہ معصوم ہوتا ہے امکان خطا اس سے یہ ہے امکان غلطی اس سے ہے جب امکان غلطی ہے امکان خطا ہے تو ہم کو تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تائے کرنے کی اس سے غلطی ہوئی نہیں سکتی اگر غلطی نہ ہو سکے وہ معصوم نہ ہو جائے ہمیں ان کی عصمت کا عقیدہ نہیں رکھنا ہے انہیں غیر معصوم مان کے اسی اس تو معلوم ہوگا ہے پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جب غیر معصوم کی اہمیت تیز زیادہ ہوگی تب سمجھ میں آئے گا معصوم کی اہمیت کیا ہے حقیقی عالم جو اہلِ بیعت ان کی عظمت کیا ہوتی یعنی یہ ذریعہ ہیں وہاں تک پہنچنے کا تو معاملہ یہ ہے اختلاف کا جہاں تک ہے اصل چیز میں اختلاف کوئی نہیں ہے مختلف جہاد میں اختلاف ہے مختلف نظریات ہیں جو علماء میں پائے جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اشتہاد کا جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو ایک مشتہد کا اشتہاد ہو سکتا ہے کسی چیز میں دوسرا ہو دوسرے مشتہد کا نظریات آج چودہ سو تاریخ میں ہمارے آج چودہ سو سالہ تاریخ گواہ ہے کہ نظریات میں اختلافات رہیں لیکن نظریات میں اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل چیز میں اختلاف رہو اور اختلافات کے جہاں تک بات کہیں کہ ہم اگر واقعاً اپنی پوری تاریخ کو نگاہوں میں رکھیں دین کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کلیات کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے جزیات میں بھی وہ بھی بہت محدود ہے چونکہ جو لوگ مخالف ہوتے ہیں اختلافی نظریات کو ہائلائٹ کرتے ہیں یا اختلافی نظریات ہمارے سامنے زیادہ آتے ہیں ورنہ اختلافات اگر ہیں مثلاً ایک فیصد ہیں 99 فیصد ساری چیزیں ایک ہیں سیم ہیں جب 99 فیصد ساری چیزیں ایک ہیں تو پھر یہ ایک فیصد خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غیر معصوم ہے ایک فیصد اختلافات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہیں اللہ کی جانب سے وہ علا علم نہیں رکھتے ہیں جو اہلِ بیعت رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ علماء اخباریوں اور اصولیوں کی جو باہمی رشتہ ہے ان کا وہ بیان کر دیں اور اس کے بارے میں بتا بھی دیں کہ علماء اخباری اور اصولین کیا ہے دیکھیں اولاً یہ موضوع ایک مفصل موضوع ہے اور اس پر گفتگو کی ضرورت ہے اور اس میں ہمارے نوجوان بھی جو میں نے ایک بات ارس کی تھی کوشش کریں سوالات کریں اور آگے بڑھیں جہاں تک اخباریت کا معاملہ ہی آج ایک عجیب موضوع بن گیا ہے اور اس سے آشنا ہونا ضروری ہے اور ایک بات میں سراحتاً ارس کروں کہ آج کے نوجوانوں کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں اس حوالے سے بٹھائی گئی ہیں جس کا شکار ہے ورنہ اگر واقعاً کسی کو صحیح بات کا علم ہو صحیح دین و شریعت و صحیح ولایت کو سمجھے تو آج کی اخباریت کو کوئی نہیں مان سکتا ہے کبھی کبھی باطل یا اہلِ بیعت کے دشمن دین کے دشمن وہ ایسی چیزوں کو ذریعہ بناتے ہیں ورغلانے کا کہ جن کا کوئی نہ کوئی تصور دین میں پایا جاتا ہے یعنی اس کے بہانے سے ورغلانا چاہتے ہیں خود اخباریت تو اگر دیکھیں یہ اخباریت گویا یعنی اصل اعتبار سے اصل معنی میں غلط چیز نہیں ہے ہم اگر پرانی تاریخ میں جائیں ہمارے ہیں بزرگ علماء اخباری گزرے ہیں ایک جہ سے اور پھر علماء کے درمیان اصولی اور اخباری ایک زمانے میں اختلافات رہیں وہ اختلافات علمی اختلافات تھے وہ بھی اخباریت در حقیقت اشتہات سے ہٹ کر نہیں تھی اس اخباریت میں بھی اشتہات پایا جاتا تھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی روایات میں چھانبین کا قائل نہ ہو ایسا نہیں ہے تھا کہ جو اخباری ہے اخباری کا مطلب اخبار اس میں روایت کو کہتے ہیں ایک میں وضاحت کر دوں اخباریت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ روایات اور اخبار پر عمل کرتے ہیں یا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں اخباری کہا جاتا ہے اصولیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انہی روایات میں استنبات اور استدلال کے بھی قائل ہوتے ہیں انہیں اصولی کہا جاتا ہے یعنی روایات کے ذریعے سے آیات کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچنا یا یہ کہا جائے کہ روایات اور اخبار میں اقل کے ذریعے سے ایک نتیجے کو حاصل کرنا یہ اصولی کہا جاتا ہے آج جو سامنے آتا ہے اخباری اور اصولی وہ ارز کروں گا ہے انشاءاللہ ارز کروں گا وہ آج کا کیا ہے اصل جو اخباریت کا ایک مفہوم یہ تھا اخباریت کا مطلب بتا کہ جو بھی امام نے فرما دیا ہے بس وہی ہے اس کے آگے پیچھے ہمارے لئے کچھ نہیں لیکن اصولی کہتے ہیں شروع سے اصولی کہتے ہیں کہ نہیں اخبارات میں ہمیں حالات اور تقاضوں اور شرائط کو بھی نگاہوں میں رکھنا اس کی میں ایک آسان سے پہلے کی میں ابھی ارز کر رہا ہوں یعنی اخباریت اصولیت پہلے کی اخباریت کا ایک نمونہ ہے مثال کے طور پر چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل کی کا انتقال ہوا جن کو بعد میں بعض لوگوں نے امام مان لیا امام کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل ان کا انتقال ہوا مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کا شہادت نامہ لکھا اب شہادت نامہ لکھا تو اس شہادت نامے پر امام نے لکھا کہ مثلا اسماعیل گواہی دیتا ہے کی اللہ ایک ہے یعنی اسماعیل گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے امام نے یہ الفاظ لکھے شہادت نامے پر اسماعیل گواہی دیتے ہیں اب جو اس کے بعد اخباری آئیں گے تو اخباری اپنے نظریہ کے اعتبار سے اخباریت کی بنیاد پر کہیں گے کہ چونکہ امام نے اس میں لفظ اسماعیل لکھا ہے تو ہم اگر حسنین کا شہادت نامہ لکھیں گے تو اس میں بھی یہ لکھیں گے کہ اسماعیل گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اصولی کیا کہتا ہے اصولی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اقل دی ہے فکر دی ہے شعور دیا ہے بصیرت دی ہے اس اقل شعور کا تقاضہ یہ ہے فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ امام کے بیٹے کا نام اسماعیل تھا لہٰذا امام نے اسماعیل نام لکھا ہے اگر ہم حسنین کے لئے شہادت نامہ لکھ رہے ہیں تو اس شہادت نامے میں حسنین لکھیں گے کہ حسنین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کو اصولی کہتے ہیں اقلیوں کے ہاں یا تھا کہ نہیں جو امام نے کہہ دیا بس امام نے شہادت نامے میں اگر اسماعیل لکھا ہے تو کسی کا بھی شہادت نامہ ہوں اس پر اسماعیلی نام لکھیں گے یا مثال کے طور پر ایک شخص آیا امام نے بخار میں اس کے لئے کہا کہ اس کو تھنڈا پانی پلاؤ اب اقلیوں یہ کہیں گے کہ اگر سردیوں میں بھی انسان کو بخار ہوا ہے چونکہ امام نے کہا ہے بخار میں تھنڈا پانی پلاؤ تو اس کو تھنڈا پانی پلائے جائے گا لیکن اصولی کہتا ہے کہ نہیں وہ موسم کا حیث تھا حالات کیسے تھے ان سارے شرائط کو بھی نگاہوں میں رکھ کر ہم اس آیت سے نتیجہ نکالیں گے تو اصولیت کا مطلب یہ تھا اصولیوں کا مطلب یہ تھا کہ آیت روایات کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ حاصل کیا جائے نہ یہ کہ منو ان جو کہہ دیا بس اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے لیکن اخباریوں کا ایک نظریہ یہ رہا تھا ایک تعداد تیا جو کہہ دیا بس اس کے آگے ہم خاموش رہیں گے اس کے بعد ہم عمل نہیں کریں گے یا اس کی میں ایک اور مثال ارض کر دوں اخباری اصولی کا فرق تو واضح ہو جائے مثلا قرآن کریم کے ایک آیت ہے والدین کے سلسلے میں لا تقل لہما افن دیکھو ان سے اف نہ کہو لا تقل لہما افن ان سے اف نہ کہو اب اخباری جو ہوگا وہ کہے گا کہ ماں باپ سے اف کہنا حرام ہے یعنی ماں باپ سے چونکہ قرآن نے اف سے منع کیا ہے لیکن جو اصولی ہوگا اصولی اس سے قدم آگے بڑھائے گا ہمارا استمباد یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن نے اف سے منع کیا ہے تو اف کا مطلب ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو جب قرآن اف سے منع کر رہا ہے اس کا مطلب یہی آیت کہہ رہی ہے تکلیف پہنچانا حرام ہے یہ استمباد ہوتا ہے یہ اشتہاد ہوتا ہے اس کو اصولی کہتے ہیں یہ اصولی ہوگا یعنی آگے بڑھ جانا گویا ایک نتیجہ حاصل کر لینا جو واقعا دیکھیں شریعت کے خلاف نہیں ہے قرآن کے خلاف نہیں لیکن اخباری کیا ہوتا ہے نہیں ہم تو تابع ہیں بس تو یہ اختلاف تھا یہ اوز زمانے میں ہمارے ہیں بہت سے علماء اخباری بھی گزرے ہیں وہ یعنی ایک تعداد علماء کی اخباری جو تھی وہ احتیاط کے بنیاد پر تھی بعض محتاط تھے اس حد تک بعض یہ تھے کہ نہیں ہم صرف روایات کو میار بنائیں گے اور کسی دلیل کو میار نہیں بنائیں گے کسی اور چیز کو میار نہیں بنائیں گے یہ اُس زمانے میں اور اُس زمانے کے میں ذمہ داری صدرہ اُس زمانے کے جو ہمارے علماء اخباری گزرے ہیں وہ در حقیقت مشتہید خود تھے یعنی خود مشتہید تھے خود ان کے اندر اتیس صلاحیت تھی کہ روایات کو سمجھ سکتے تھے خود اتیس صلاحیت تھی کہ روایات سے نتیجہ نکال سکتے چونکہ ان کے اندر اتیس صلاحیت تھی کہ روایات کو سمجھ سکتے تھے لہٰذا انہوں نے یہ ترقیقہ اپنایا تھا کہ ہم روایات کے مطابع زندگی گزاریں گے تو اگر آج کے زمانے میں بھی کسی کے اندر اتیس صلاحیت ہو کہ روایات کو سمجھ سکتا ہو روایات سے نتیجہ نکال سکتا ہو تو اس کے مطابق عمل کرے اسی کو تو ہم اجتہات کہتے ہیں اسی کو تو ہم اصولی ہونا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے یعنی اگر وہاں تک صلاحیت ہو آج کے زمانے میں اس عنوان سے کہا جا سکتا ہے جو مجتہی ہے وہ خود اخواری ہے یعنی روایت کا سمجھنے کے صلاحیت رکھتا ہے روایات کو سمجھ سکتا ہے لہذا اختلاف گویا صرف لفظی ہے حقیقتاً اختلاف نہیں لیکن یہ چیز جب سبب بنی ہے تو آگے بڑھتے بڑھتے جو لوگ اس نظام کے مخالف تھے کہ ایک نظام ہے جو ولایت سے جوڑے ہوئے ہیں غدیر سے جوڑے ہوئے ہیں انہوں نے ایک بہانہ نکالا اس اخباریت کو اس اخباریت کے نام سے تقریباً بارہ سو صدی یعنی دو سو سال پہلے سمجھئے یہ جو پہلے میں نے عرص کیا کہ اخباریت اس زمانے کی تھی شروع کے اخباری ہے در حقیقت وہ اخباری آج کے مشتہد تھے یعنی آج کا اجتہاد اور زمانے کے اخباریت میں کوئی فرق نہیں وہ خود ایک مشتہد تھے مسلم مشتہد تھے اگر ہم اس حد تک اجتہاد رکھتے ہوں اجتہاد کے صلاحیت رکھتے ہوں مشتہد ہوں تو اس معنی میں اخباری ہیں تو کوئی غلط نہیں میں نے ابھی کہا کہ ابھی خود ہمارے اس وقت کے جو مشتہدین ہیں یہ اس معنی میں اخباری ہیں یعنی یہ خود اخبار اور روایات کو بنیاد بناتے ہیں اخبار اور روایات کو سمجھنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اگر واقعاً اخبار اور روایات کو سمجھنے کے صلاحیت ہو تو آپ اس معنی میں اخباری ہیں ٹھیک ہے میں نے آج کے ذکرانے میں کچھ عام افراد لیکن ہاں یہ عرض کر رہا ہوں معاف کیجے گا کہ یہ جو ایک پہلے اخباریت تھے اس اخباریت میں اجتہاد میں کوئی اختلاف نہیں تھے ایک معمولی سجوزی اختلاف تھا جو میں نے مثال عرض کی ہاں بارہ سو بارمی صدی میں تقریباً دو سو سال پہلے ایک اور اخباریت نے سر اٹھایا در حقیقت اس دور میں اگر اس زمانے کی تاریخ کا جازہ لیں اس حوالے سے میں حوالے کے طور پر عرض کر رہا ہوں علامہ بروجردی جو واقعاً ایک مشتہد مسلم تھے اور بغیر دلیل و سنت کے گفتگو نہیں کرتے ہیں یہ حوالہ شہد متحری نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بروجردی صاحب کا کہنا تھا کہ جس زمانے میں اخباریت یہ دوسری شکل میں سامنے آئی ہے جو آج آگے اس کو بڑھایا گیا ہے اس دور میں یورپ سے ایک تحریک اٹھی تھی اقل کے خلاف یعنی اقل کا استعمال نہ ہونا چاہیے فکر کا استعمال نہ ہونا چاہیے شور جو کہہ دیا جائے وہ مان لے جس کو آج ہم لوگ کہیں کہ اندھی عقیدت والا معاملہ ہے یعنی بس مان لیجے اور سر جکا لیجے اور اپنی اقل کا استعمال نہ کیجئے یہ جو دوسری اخباریت آئی تھی اس اخباریت کا مطلب یہ تھا کہ آپ دین و شریعت پر اپنی اقل کا استعمال نہ کیجئے بس آپ آمنہ و صدقنہ والی منزل میں رہیے جو کچھ کہہ دیا جائے آمنہ و صدقنہ کی مشتہدین کہتے ہیں ایک حد ہے ایک جگہ تک ہے اس کے بعد بعض مسائل میں خود ہمیں اقل کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہے خود اللہ کو ماننے میں خالی یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ کہہ دے باپ اللہ ایک حمال لیں نہیں وہاں بھی ہم کو اقل کو استعمال میں لانا ہے وہاں بھی اقل کا استعمال کرنا ہے جب وہاں پر اقل کا استعمال کرنا ہے تو بہت سے جہوں پر اقل کا استعمال کرنا ہے تو دین و شریعت میں بھی آمنہ صدقنہ کی ایک منزل ہے لیکن آمنہ صدقنہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز اقل کے خلاف ہو اس میں بھی آمنہ صدقنہ قرآن میں اتنی جگہ آقل کے اوپر تاقید کی تو اس اخباریت کا ایک مفہوم یہ تھا کہ عقل کا استعمال نہ کیجئے یعنی عقل کے خلاف گویا باقیدہ یہی اہل سنت میں بھی ایک تحریک اٹھی تھی عقل کے خلاف وہ یہی ہمارے اشیاءوں میں بھی اس کی مخالفت کی ہے اس زمانے میں شیخ وحید بہبہانی تھے انہوں نے باقیدہ دفاع کیا اور اس کے بعد اس کی تکمیل کی ہے شیخ مرتضی انساری نے یعنی اس اخباریت کو جو یہ گویا ایک غلط طریقہ تھا اور اسلام اور ولایت کے خلاف ایک تحریک تھی اس کا مقابلہ کر کے علمی حوالے سے اس کو ختم کر دیا تھا اس زمانے میں یہ شیخ مرتضی انساری کے زمانے میں تو اس دوسری اخباریت لیکن اس کے بعد پھر اس زمانے میں آ کر ایک نئی اخباریت نے سر اٹھایا آج کی اخباریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشتہد کا مخالف ہو آج کی اخباریت کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جو نظام مرضیت کے خلاف ہو آج کی اخباریت کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی مرضی پر عمل کرنے کے پیچھے چل دا ہو آج کی اخباریت کا مطلب جو ہماری سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے آج کی اخباریت کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری عقل میں سمجھ آ جائے گا وہ حموسی کے مطابق آگے بڑھیں گے آج کی اخباریت کا مطلب ہے جو بس جو کتابوں میں لکھا ہے بھئی کتابوں میں تو ہر غلط اور صحیح بات بھی لکھی ہوئے ہیں کیا اگر ہم آج کی اخباریت کے مطلب جو آج نوجوان بعض ورغلا میں آتے ہیں جو معصوم نے کہہ دیا بھئی معصوم کا کہنا ثابت تو ہو اشتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم کے خلاف کوئی چیز کہی جائے اشتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ معصوم نے کیا کہا ہے اس کو سمجھئے ایسا نہیں کہ جو چیز لکھی ہے ہم اس کو مان لیں اس اخباریت کا جس کے اوپر آج زور ہے اخباریت کا مطلب جو کتاب میں لکھا ہے کتاب ہم یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا جناب امہ کلسوں کی شادی فلان سے ہوئی تھی تو پھر لکھنے کے بنیاد پر ہم مان لے گئے نہیں آج جو ہے مشتہید یہ کہتا ہے یہاں پہ اشتہاد کرتا ہے کہ نہیں عقل نہیں قبول کرتی ہے کہ لاکھ لکھا ہوا ہو کہ شادی ہوئی لیکن نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ شادی ہوگی یا یہ ہے کہ آج روایات میں لکھا ہو مثال کے طور پر امیر و بومنی نے بیعت کی ہے مشتہید آ کر کہے گا کہ نہیں ہو سکتا ہے لاکھ لکھا ہوا ہو روایت میں کہ امام علی نے بیعت کی لیکن امام علی جیسا انسان کسی غلط آدمی کے بیعت کر رہے نہیں ہو سکتا ہے تو اگر ہم صرف اخبار کی بات کریں تو اس طریقے کے بعض باتوں کے ہم کو ماننا پڑے گا یا اگر اخباریت کی بات کریں مثلا جو کتابوں میں لکھا ہے روایات میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا رسول اللہ کے چار بیٹیاں تھی صرف لکھنے کے منیات پر اگر کہیں تو چار بیٹیاں نہیں پھر مشتہید آ کر اس میں اشتہاد کرتا ہے تو اشتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی چیزوں میں صحیح نتیجے تک پہنچنا تو آج کے زمانے کے اخباریت یہ ایک بالکل ہی شیعت کے خلاف ولایت کے خلاف مذہب اہل بیعت کے خلاف ایک نیا راستہ ایجاد کیا گیا ہے بنام اخباریت گویا اس اخباریت کا مطلب ہوتا ہے ولایت امام علی سے دور کر دیا جائے اس اخباریت کا مطلب ہوتا ہے کہ ولایت امام علی کے مقابلے میں ایک نئی ولایت گڑھی جائے نام ولایت امام علی کا رہے لیکن کام ہمارا ہو مرضی ہماری ہو ہماری فکر ہو یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے اسی لئے اس نظام ولایت میں نظام مرضیت میں اور اہل بیعت کے علماء کے احترام کا حکم دیا گیا ہے اس اخباریت میں کیا ہے کہ علماء کو براولا کہا جائے علماء کی توہین کی جائے کوئی بھی حتی ہمارا دین مذہب اہل بیعت امی معصومین غیروں کی توہین کے اجازت نہیں دیتے ہیں غیروں کے اوپر الزام تراشی کے اجازت نہیں دیتے ہیں غیبت آج ہمارے ہرام ہے آج یہ اخباری کیا کرتا ہے سوائے غیبت کے کیا ہے یعنی علماء کی غیبت علماء کے اوپر الزامات علماء کے اوپر تحمت ہیں جو شرن حرام ہے معصومین فرما رہے ہیں کہ تم علم کا احترام کرو معصوم فرما رہے ہیں کہ علم کی توہین نہ کرو آج اخباری اپنے کو اخباری سمجھ کے علماء کی توہین کرتا ہے جب تک گویں آج کا اخباری توہین نہ کرے وہ اخباری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ خود اہل بیت کے خلاف ایک تحریک ہے اہل بیت کے مشن کے خلاف ایک تحریک ہے ایک اہل بیت کا چونکہ پاک و پاکیزہ دین ہے آج چودہ سو سال ولایت ہم تک پہنچ گئی آج ہم تک غدیر پہنچ گئی آج ہم شان سمیر مومنین کی ولایت و جانشین و خلافت بلا فصل کا اعتقاد و اظہار کرتے ہیں یہ چیز دنیا کو کلتی ہے مختلف راستے ہر دور میں نکالے گئے وہ آج کے زمانے میں جو نیا طریقہ نکالا گیا وہ اخباریت کے نام سے اس اخباریت کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں ولایت معاملی سے دور کر دیا جائے اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ نام تو ولایت معاملی کر رہے لیکن وہ اصل ولایت ختم ہو جائے جیسی گویا دنیا چاہتی وہ ولایت ہمارے پاس آ جائے دیکھیں در حقیقت دشمنان اہل بیت ہر شکل و ہر صورت میں آ سکتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ اس دشمن سامنے نہیں آتا ہے اپنے آلیکار کو سامنے لاتا ہے پیغمبر اکرم جیسی عظیم و شان ذات اسلام لے کر آئی ہیں اس اسلام کو ختم کرنے کے لئے جو پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں خالی باہری سے دشمن نہیں آئے بلکہ بہت سے لوگوں کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈالی گئیں یعنی بہت سے افراد کو مسلمان بنا کر اسلام کے دائرے میں لایا گیا اور ان کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچایا گیا ورنہ پیغمبر کا دین پاک و پاکیزہ اسلام اللہ کا دین ہے اللہ کے دین میں یزید جیسے فاسق و فاجر نہیں ہو سکتے ہیں یہ افراد لا ہی گئے تھے کہ یہ لوگ دین کو نقصان پہنچا ہے بنا میں اسلام تو جو طریقہ وہاں پنایا گیا وہی طریقہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی بعض افراد کو استعمار لے کر آتا ہے ان استعمار کا مقصد ہوتا ہے کہ اس دائرے میں لانے کے بعد چہروں پر نقابے ڈال کر دین کو نقصان پہنچا ہے چونکہ ماضی تجربہ ان کے پاس ہے کہ باہر والوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے جتا اندر والوں سے نقصان پہنچتا ہے لہٰذا اندر بھی ایسے افراد لائے جاتے ہیں ہم بھولے بھولے افراد ہوتے ہیں ہم نہیں پہچان پاتے ہیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے مثال کے طور پر اس زمانے میں یزید بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے حاکم اشام بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے ہمارے اندر تو اتشعر ہو کہ جو یہ فاسق و فاجر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے ایک امام حسین امام علی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے دونوں کے میں فرق کیا ہے ایک عام سادہ ذہن یہ سوچے کہ بھئی دونوں ہی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں بھئی دونوں لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں صلائل اللہ کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہی معاملہ آج کے زمانے میں ولایت کا نام لے لینا سب کچھ نہیں ہوتا ہے آج عام آدمی سادہ ذہنے سوچتا ہے بھئی ولایت کا نام لے رہے ولایت کا نام لے لینے سے کوئی مولای نہیں بن جاتا ہے بلکہ ولایت کی عظمت کو سمجھتا ہو ولایت کی مرتبے کو سمجھتا ہو ولایت کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے اندر صلاحیت چاہیے ہوتی ہے انسان کا ایک میار ہو انسان کے اندر وہ گویا تقویہ و پرہزگاری تب ولایت سمجھ پائے گا لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ ہر آدمی ولایت کی بات کر رہا تو ہم ولایت کی ماننے والے ہو جائیں گے اس کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے بنامہ ولایت بھی ہمیں ولایت سے دور کیا جائے جو ایسے افراد ہمیشہ ہیں ہر جگہ رہتے ہیں بیاطل کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں یہ ایک نوجوان کے اندر اتتہ شعور و بصیرت ہونا چاہیے کہ بہکاوے میں نائے آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ولایت سے وابستہ رہیں جب ولایت سے وابستہ رہنے میں ہمارا فریضہ ذمہ داری ہے تو ہمیں راستہ تلاش کرنا ہے کون ایسا راستہ ہے جو ہمیں ولایت پر واقعی رہ سکتا ہے یقین رکھیے کہ آج جو راستہ ہمیں ولایت امیر مومنین اور قدیر سے وابستہ رکھ سکتا ہے وہ نظام مرجعیت ہے نظام فقہات ہے اشتہاد و تقلیت کا نظام ہے جو ہمیں صحیح دین اور صحیح ولایت سے جوڑ سکتا ہے اور وابستہ رکھ سکتا ہے بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ سوال بھی ہمارے پاس بہت سارے رہ گئے ہیں انشاءاللہ یہ کل کی نشست میں پورے ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ آخر میں کیا نوجوانوں کو آپ پیغام دینا چاہیں گے اس ریسورٹ کے حوالے سے آج جہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی ہے ایک ایسا موضوع ہے جو بعض جگہوں پر کسی حد تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں میں لہذا پھر میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں بھی آپ سنجیدگی سے بجائے اس کے کہ جذبات میں آئیں بجائے اس کے کہ صرف اپنی سوچ اور اپنی نظر اور اپنی فکر یا ایک نظریہ قائم کر لیا ہے اسی پر ہمیں رہنا نہیں آج کوشش کیجئے آپ تلاش و جسو کیجئے سوالات کیجئے یعنی ایک خود راستہ تائے کیجئے آپ تائے کیجئے کہ اہل بیت کا حکم کیا تھا معصومین کی تعلیمات کیا تھا معصومین غیبت کو حرام جانتے ہیں معصومین الزام تراشی کو حرام جانتے ہیں تحمت کو حرام جانتے ہیں جب معصومین حرام جانتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ اگر کوئی غیبت اور الزام تراشی اور تحمت اور علماء کے توہین کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا یہ مذہب اہل بیت نہیں یہ مکتب اہل بیت نہیں مکتب اہل بیت یہ ہے کہ احترام کے ساتھ حتیٰ دوسروں کے احترام کی بات کی گئی تو یہاں تو ظاہر جو ولایت کے جو چودہ سو سال میں اپنے قربانیاں دے کر ولایت کو بچا رہا ہے ہم اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ایسے افراد ہرگز دیندار نہیں ہو سکتے ایسے افراد ولایت والے نہیں ہو سکتے یہ ایک فریضہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان کوشش کریں سوالات کریں جو سجو کریں مطمئن ہو جائے تو مانیں میں ہرگز نہیں کہتا ہوں زبرسی آپ مانیں لیکن آئیے گفتگو کیجئے علماء کے ساتھ بیٹھئے سالح نیک افراد جو باصلحیت افراد ان سے آ کر اپنے سوالات پیش کیجئے انشاءاللہ شبہات کوئی ایسا شبہات نہیں ہے جو نہ دور ہو سکے شرط ہے کہ سامنے والا خود شبہات کو دور کرنا چاہتا ہو بہت بہت شکریہ آگا ہم ایک بار پھر تمام مومنین کی طرف سے ہم آپ کے اور آپ کے پورے ٹیم کے بھی شکر گزار ہیں کہ موقع دیا ہے انشاءاللہ پھر یہی دعا ہے کہ یہ گفتگو جاری رہے اور ہمارے نوجوان اس میں دلچسپی لیں اور بہرحال اس چیز کو ختم نہ کر دیں بلکہ یہ ایک چیز سبب ہو آگے بڑھنے کا اور اس سلسلے میں مزید تلاش جسدیو کا ناظرین یہ تھی جت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب جو کہ ہم سے اس وقت نائب امام اور تقلید کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے آگے نے کچھ سوالوں کے جواب دیئے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے سوال ہیں جو آپ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم یہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی اذہان میں جو بھی سوال ہوں وہ آپ ہم سے کریں اس کا جواب آپ کو اسی پروگرام میں تقلید کے حوالے سے اور نائب امام کے حوالے سے آپ کو ملے گا اس اپیسوڈ کی یہ تیسری کڑی جو آج مکمل ہوئی ہے کل انشاءاللہ چوتھی کڑی لے کر پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے دے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ